موسیقی اور جو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی سے بھی ملاقات کی جائے الیکشن کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کو اور اب یہ اہم ملاقات بھی ہو چکی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے ملاقات کی ہے صدر آریف الوی سے اور جو تاریخ ہے وہ گیارہ فروری کی ہی سامنے آ رہی ہے اور یہ اتوار کا روز ہوگا اور اب جو الیکشن کمیشن ہے اس کے کردار پر کافی سوالیا نشان کھڑے ہو رہے ہیں سملیوں کی مدت تو پوری ہوئی آئین کے مط ایک نگران حکومتیں بھی آئیں لیکن الیکشن کمیشن نوے روز میں الیکشن کرانے کی آئینی ذمہ داری کو پوری طرح سے ناکام ہمیں نظر آیا ہے کبھی مردم شماری کبھی حلقہ بندیاں کبھی اختیار کا جھگڑا تو کبھی الیکشن کمیشن کے ہیلے بہانے مسلسل ہمارے سامنے آتے رہے کہ الیکشن کس طرح نہیں کرانا ہے الیکشن کمیشن کا سب سے زیادہ فوکس سب سے زیادہ جو زور تھا اسی پرتہ رہا اور نوے دنوں میں انتخابات کرو آنے کے حوالے سے سمات کے دوران جسٹس اتر من اللہ یہ بولے کہ جو بھی آئین کے مطابع انتخابات نہیں کروا رہا وہ آئین کو بیسیکلی معتل کیے ہوئے ہے اور اس پر آرٹیکل سکس بھی لگ سکتا ہے اور اس پر چیف جسٹس کے ریمارکس بھی سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان پتھر پر لکیر ہوگی سوال اس سے جڑا ہمارا یہ جو سب سے پہلے نوشات صاحب میں آپ ہی کے سامنے رکھ دیتی ہوں گیارہ فروری دو ہزار چوبی اس پاکستان میں کیا عام انتخابات ہو جائیں گے آپ تو مجھے لگتا ہے کہ گیارہ فروری کے بات بھی جو ہے نا آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا انتخابات ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے نہیں آتی کہ آپ کا خیال ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے یا الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے یا صدر سے جو مشاورت ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ مزاک ہو رہا ہے دیکھیں اس بات یہ ہے کہ ہمارا انداز جو بھن چکا ہے نا کرٹسزم کا یہ مناسب نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم بہت سے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں آپ کے انٹرو سے مجھے بہت شدید اختلاف ہے جو آپ نے کی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ نشاد صاحب آپ خود دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے پابند کرتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اور کہتا ہے کہ آپ صدر سے ملیں اور اس سے پہلے ہمارے صدر صاحب نے کتنی کوشش کی ہے بارہا چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ملے کی اور کترہ صاحب جواب دیا جاتا رہا تو پھر تو کرٹسزم بنتا ہے نا کہ یہ چیف صاحب پہلے مل لیتے تو اس طرح کا ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جاتا پہلے سے ڈیٹ سامنے آ جاتی آپ کو نہیں لگتا نشاد صاحب مجھے اجازت دیں گی تو میں مجھے ارز کروں گا دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک بات یاد کیے کہ قانونی اور آئینی معاملات کے اندر بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں بسال کے طور پر ایک معاملے کی اندر ایک بات تو آپ یہ جانئے کہ دو اسمبلیاں آپ کی تحلیل ہوئیں گی ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن سے متعلق ایک انتہائی اہم فیصلہ سی سی آئی نے کیا تھا دو ہزار بائیس والی حکومت کے طرح جس کے تحت آپ کی مردم شماری ہونا بھی لازم تھی اور مردم شماری کے بعد جب مردم شماری ہو جاتی ہے اور اس کو ریکنائز کیا لیا جاتا ہے یعنی اس مردم شماری کو اسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہلکا بندیاں کرانا آئینی ذمہ داری ہے یہ دوسری بات ہے اب معاملہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو جو آج سپریم کورٹ میں جتنی مجھے تک حوار پہنچی ہے یا میں نے پڑھی ہے اس حساب سے آئینی ذمہ داری صدر مملکت کی تھی اور صدر مملکت اس جماعت کے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے نہیں نوشاد صاحب یہ اب یہ سرہ سر عزام لگا رہے ہیں آپ مجھے کیا پسند ہے میں یقین کریں میں to the point questions اگر سامنے رکھتی ہوں اور اگر آپ کو پسند نہیں آتے ہیں تو آپ اس کو میرے ساتھ دید من جو رہیں صحیح لیکن نوشاد صاحب آپ مانتے ہیں کہ صدر مملکت نے تو ایفرٹ کی لیکن چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے ہی ہمارے صدر کو کچھ نہیں سمجھا گیا یہ تو مزاق تو خود ہی بناتے ہیں یہ ہے کہ اگر یہ آئینی ذمہ داری فکس کر دی جائے تو پھر صدر مملکت نے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی کیونکہ صدر مملکت نے جو خط لکھا تھا اگرچہ کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں نے وزارت قانون سے رائے لینے کے بعد یہ بات کہی تھی کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی تھی اور کیونکہ اس ترمیم کے تناظر میں یہ بات کی جارہی تھی کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بنتی ہے کہ وہ تاریخ دے لیکن ساتھ ساتھ صدر مملکت نے اپنی بے بسی کا بھی تو اظہار کیا تھا نوشاد صاحب اس کا بھی تو پھر ذکر کیجئے کون سی بے بسی الیکشن کی تاریخ دینا میری آئینی ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری نہیں نباتا میں کوئی ایکسکیوز لیتا ہوں تو پھر الٹیمیٹلی ذمہ داری مجھ پر ہی آئے گی آپ یہ جو بات کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ کی سماعت کو اگر آپ نے پڑھا ہے یہ سمجھا ہے تو وہ کلیرلی بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ عدالت نے فکسیشن کی طرف نہیں گئی اگر عدالت فکسیشن کی طرف جاتی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ بڑی ذمہ داری آئین کی چکے ہوتی ہے اور آئینی ذمہ داری سے انحراف کا جو ہے پھر سزا بھی ٹھہرتی ہے تو یہ صدر مملکت کی طرف جاتی ہے ایلیکشن کمیشن کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا آپ بڑا نہیں کچھ کاری ہیں اچھا ایلیکشن کمیشن نے یہ معاملہ کیسے نہیں ہے نوشان صاحب یہ ایلیکشن کمیشن نے تو صاف کہا تھا کہ یہ مسئلہ صدر کا ہے ہی نہیں وہ داری کوئی ڈیٹ دے ہی نہیں سکتے اس طرح کبھی تو سوال ان کے جانب سے کیا گیا ایلیکشن کمیشن کے جانب سے بھی ان کو صدر انہوں نے تو صاف کہا صدر مملکت کو ہمیں سوالے سے سمجھتے کچھ نہیں ہے یہ تو ہمارا اختیار ہے ہمیں ڈیٹ سامنے رکھنی ہے تو اب جب سپریم کورٹ نے ان کو کہا چلے ٹھیک ہے ٹائم ایکشلی مجھے شورٹ ہے میں سنہ کے پاس جاتی ہوں سوال لے کے سنہ آپ کو کیا لگتا ہے اب صورتحال زیادہ مشکل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بار پھر سے جو نوے روز کے اندر آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے تھے اب وہ الیکشن جب نہیں ہو رہا ہے دوبارہ سے فروری کی 11 فروری کی ڈیٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے تو بہت سارے شکوکوں شبات نہیں کھڑے ہو رہے اس پر بہت شکریہ سنہ آپ کا پہلے تمہیں احتجاج ایک ریکارڈ کرواؤں گی کہ یہ زیادتی ہے میرے ساتھ کے جو نوشاف صاحب کی گفتگو کے قیمتی موتی تھے مجھ تک نہیں پہنچ سکے میں ان کی پوری گفتگو نہیں سنسکیں لیکن چلیں اب بات یہ ہے کہ 11 فروری جس طرح آپ نے پہ اپنے انٹروں میں ذکر کیا کہ 11 فروری کی تاریخ ہے بلاخر تاریخ آ گئی ہے تو مجھے تو ابھی اس کے اوپر بھی confusion موجود ہے کہ آیا 11 فروری کی تاریخ کو بھی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آپ ابھی تک کی development دیکھیں تو الیکشن کمیشنر صاحب گئے تو ہے صدر صاحب کے پاس لیکن صدر صاحب نے اپنا پرانا بدلہ پورا لیا اور انہوں نے ان سے کہا ہے کہ 11 فروری کی ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے اب آبیسٹی اٹرنی جنرل صاحب ان کا موقف لے کے جائیں گے اس کے بعد الیکشن کمیشنر جواب دیں گے لیکن شاید آج جو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں ان کو ریلائز ہو گیا جس طرح چیف جسٹس صاحب نے ریلائز ہو گیا یا ریلائز کروایا گیا اس میں وہ توڑا سا پتہ گیا لیکن دیکھیں اب اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف صدر صاحب کی کھچائی کی ہے کہ جی یہ جو آٹھ اگست کو انہوں نے خط لکھا تھا یہ دونوں خطوط میرے پاس موجود ہیں 23 اگست کا مازر شاملی اور اس کے علاوہ 13 ستمبر کا تو پہلے والے خط میں پہلے تو انہوں نے لیٹ کیوں لکھا پھر جب انہوں نے لیٹ لکھا تو اس میں انہوں نے ڈیٹ کیوں نہیں دی اس وقت کلیکشن کمیشن نے کہا آپ کون ہوتے ہیں آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے اگر تو آئین ایسا نہیں کہتا تو پھر چیف جسٹس صاحب کو یہ رمارکس نہیں دینے پڑتے کہ صدر صاحب کو ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی اور اس کے بعد جو سیکنڈ لیڈر لکھا اس میں بھی انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ چھے نومبر کو انتخابات کرانے چاہیے تو آئی تنگ صدر صاحب بھی لیٹولاد سے کام لے رہے تھے وہ شاید کوشش کر رہے تھے کہ کہیں خود بھی نہ پھنڈ رہے ہیں لیکن آج کی جسٹس صاحب نے دونوں کو اپنی باؤنڈریز بتا دی ہیں کہ نہ الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر کام کیا اور نہ ہی صدر صاحب نے کے مداری بلکل اور پی ٹی آئی چیئمن جو ہیں اگر وہ کہتے بھی رہے تو جو کچھ انہوں نے خطوط کی ذریعے کیا وہ صرف پی ٹی آئی چیئمن کی وجہ سے انڈر پریشر آ کر کیا ورنہ شاید وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کی آئینی اختیارات اور ذمہ داری تھی تو آئی تنک پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جگہوں سے غلطیاں ہوئیں اور دونوں جگہوں نے اپنی اپنی لائنز کروس کی اور دوسرے کی لائنز کو ایکسپ نہیں کیا دوسرے کے جو پاورس تھی ہوں کو ایکسپ نہیں کیا ایکسرسائز نہیں کیا دونوں جو ہودے ہیں وہ استعمال ہو گئے کسی نہ کسی کے زیریا سر آ کے گیارہ فروری کے جہاں تک بات ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ گیارہ فروری کی دیٹ کے اوپر بھی کنفیوزن موجود ہے اور آئندہ آنے والے چند گھنٹے ہیں شاید یہ واضح کر دیں گے کہ آیا گیارہ تاریخ پر بھی بات ہو سکے گی لیکن اگر اس پہ چیف الیکشن کمیشنر نے کوئی ریجڈ سٹانس لے لیا تو پھر میرا خیال ہے یہ معاملہ مزید خراب ہوگا کیونکہ جب ہم پچھلے کئی دنوں سے ڈیبیٹ کر رہے تھے آپ کے شومے بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ جی اٹھائیس جنوری کی تاریخ ہو سکتی ہے تو اس وقت یہی کنفیوزن تھا کہ شاید یہ بھی تاریخ نہیں بنے گی ہم 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 گیارہ فروری کی اوپر بھی کنفیوزن مجھے ہے کہ شاید گیارہ فروری بھی الیکشن کی تاریخ نہ بن سکے اور صدر صاحب جو ہیں وہ ان ریٹن یہ بتا دیں کہ جی میں نے تو پہلے یہ ڈیٹ دی تھی اب جو نوے روز نوے روز کیا ہم بات کر رہے یہ ایکسرسائز پیکار ہے کیونکہ نوے روز میں اب ویسے بھی کچھ ممکن نہیں ہے جو آج پی ٹی آئی کے وکلا کو کہا گیا کہ یہ اب نوے روز کی بات چھوڑ دیں اب جو ہو سکتا ہے پریکٹیکل یہ آپ وہی کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جی او فائی آئی فے جو پہلے اسٹانس دے رہی تھی نا کہ ہمیں کچھ ٹائم رکنا چاہیے تو گھوم پھر کے ہم فروری کے میڈ میں چلے جائیں گے میرے نہیں خیال کے اس کے لئے اور کوئی چوائس ہو سکتی ہے کیونکہ گیارہ فروری سے پیچھے الیکشن کمیشن نہیں جائے گا وہ اس سے آگے جا سکتا ہے لیکن پیچھے نہیں کیونکہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے آگے کی ڈیٹ دینی ہے پیچھے کی ڈیٹ نہیں دینی ٹھیک ہو گیا وقاس اب آپ اسے میں پوچھ لیتی ہوں نوے دنوں میں انتخابات جنہوں نے نہیں کرائے قصور وار جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف سزا ہوگی وقاس اب ریس نوشاد صاحب کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں ٹھیک لائن ایکشلی ڈروپ ہو گئی ہے نوشاد صاحب میں آپی کے پاس آ جاتی ہوں سنہ کا جو پوائنٹ ہے وہ بلکل کلیر پوائنٹ ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ کنفیوجن کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے گیارہ فروری کی بھی جو ڈیٹ ابھی سامنے آئی ہے نہیں لگ رہا کہ جی الیکشن اس ڈیٹ پر ہو جائیں گے تو نوشاد صاحب آپ کا پوائنٹ کیا اس پر میرا یہ خیال ہے کہ دیکھئی یہ جو گیارہ فروری کی آئی ہے یہ سمرے ملکل سے بات کرنے کے بعد آئی ہے سنہ کیا آپ آواز سن پاری ہے نوشاد صاحب کی مجھے بہت کم آواز آ رہی ہے نوشاد صاحب کی جی نوشاد صاحب کونٹینیو کیجئے گا یہ کہنا تھا کہ دیکھئی یہ بات کیا ہے نا الیکشن اس سے مشاورت ہونے کے بعد لکھا گیا ہے یہ گیارہ فروری کی تاریخ جو ہے جو وقت تھا وہ ملکل چیف الیکشنر کی زیر صدا کی ہے اس نے سب سے محمدت سے اور کے بعد یہ جو خط ہے وہ لکھا گیا ہے سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو یہ جو اب گیارہ فروری کی تاریخ کا جو خط سامنے آیا ہے یہی سبرنگ کورڈ میں پیش کر دیا جائے گا اور اس کے اس کے تحت ہی جو ہے نا چونکہ یہ مشاورت کے بعد کنسنسس سے ہوئی بھی تاریخ ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ گیارہ فروری کو ہی انتخابات جو ہیں وہ آئندہ پلک میں ہوں گے اچھا ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ فروری کو انتخابات ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جی ایو آئی فے کی جانب سے جو بلکل ہیلے بہانے کیے گا ہے اور وہ بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آگے چلے جانے چاہیے اور ہم مسلم لگنون کی جانب سے بھی کچھ بہت کلیر سٹانس ہم لوگوں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا ہاں جب آپ کی ہی بریکنگ تھی اور اس کے بعد ہم نے ان کا ان کی جو اجلاس تھا اس میں بھی یہاں فیصلہ یہ سامنے آیا تھا کہ جی نہیں ابھی الیکشن کر لینے چاہیے ٹکٹس کی تقسیم کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تو کوشش کرے گا کہ الیکشن مزید آگے جانا چاہیے جب نوے روز سے ہی بات آگے چلی جاتی ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ممکن ہوتا کہ تمام جماعتیں وہ ایک ایک دن کے اوپر ان سے مشاورت کی جائے یہ ایک ان کا ایک concern تھا جس پہ ہم بھی یہ بات کہتے تھے کہ اگر فرض کرے کہ کہ کہیں پر کوئی ایسی سوئر ویتر کنڈیشنز ہوں جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی وہاں پہ کوئی problem آگئے تو اس کا کوئی حل نکالا جائے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب جی وائی فے کی سہولتکاری کے لیے جو ہے وہ اپریل میں یا مارچ میں ایکشن کرائے جائیں اور کوئی یہ چاہتا ہو کہ دسمبر میں ہو کوئی چاہتا ہو جنہیں ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے ایسی لیے قائم ہوتی ہے کہ ایسی لیے ان تمام ارہا کے مقام کو سننے کے بعد ایک فائنل فیصلہ دے دیتی ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ اس سے مزید آگے بڑھیں گے یا اس سے پیچھے ہوں گے الیکشن اب تاریخ جو سامنے آئی ہے یہ سپریم کورڈ میں جمع آنے کے بعد گیارہ فروری کو ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں جو جو ریمارکس ہے کہ جی بلکل جی یہ تاریخ کا اعلان جو ہے وہ پتھر پر لکیر جو ہے اب اس کو سمجھا جائے وقع صاحب آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جو صدر ہیں تین ماہ کے اندر الیکشن اگر نہیں ہوئے ہیں نہیں ہو رہے ہیں تو اب آئین کے خلاف ورزی پر صدر کے خلاف مقدمہ بنے گا سزا ہوگی ان کو پروین یا کسی بھی آرٹیکل کو موطل کر کے ہیلڈنو بیس راکے اپنی مرضی کا آئین اپنی مرضی کا منصور اپنی مرضی کا جسوری ایجنڈا نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آئین کے آرٹیکل سکس کے زمن میں بلکل چارج کیا جا سکتا ہے سیکشن ففتی سیمن کے تیس ہماری ذمہ داری اور ہماری اتھولٹی استقاق ہے کہ الیکشن کی طریق کا اجراہ ہم کریں گے ہم اننونس کریں گے نبی جن کندر انتحابت کب ہونے ہیں اگر ہم صدر پاکستان کی طرف لے گیے ہیں یا ٹی ایک الیکشن کمیشنر کی طرف دیکھنے تو دونوں کی طرف سے اپنی آئین یہ ذمہ داری کو پمال کیا گیا ہے اور دونوں کے حلاف یہ پرشیڈنگ جو ہے انیشیڈ کی جاتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مئی کے اندر جب انتحابات ہونے سے جب بنجاب اسمیلی کی اسمیلی کے انتحابات کی بارے کی اس وقت بھی پاکستان کی سب سے سپریم عدالت کے فیصلے کی دھجیے اور آدھی کی دھجی کی دھجی کی نظر کر دیا گیا لیکن کوئی بھی کنٹیکٹیوز پرشیڈنگ انیشیڈ نہیں گئے ہم نے یہی سنا کہ آج بھی ایک نیا پرائم نیسر جو ہے حسن فرح شبہ شبہ شریف تھے ان کیا گیس یہ پروسیڈنگ ہوں گی یہ بھی گھر جائیں گے کبھی نہ بھی گھر جائیں گے نگی نظر کشنے ہو مٹی جھاڑ دی گی اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی آرڈر کی سگنیفیکنس یہ رہ گی کہ اس کے اوپر کسی قسم کی ایکسی قسم کی ایکسی قسم کی انفرشمنٹ نہ ہو حالانکہ جو ان کا آرڈر تھا وہ بڑا ویلیڈ تھا وہ بڑا پیرامون تھا اور نوے دن کے اندر ہی آئین کہتا ہے کہ انتہابات ہونے چاہئے جی ابر آ کے کوئی یہ شخص جواز دے کہ ہم نوے دن کے اندر انتہابات نہیں کروا سب سے آئین کا اندر آرٹیکل ٹو ففٹی پور موجود آئیے کہتا ہے کہ اگر نوے دن کے باہر بھی چلے جائیں گے تو ان لیگل نہیں ہیں ان لافن نہیں ہیں اس میں کوئی رگین یا کی مینڈٹ چونی کرنے کا حرشہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرہ سرہ غلط بھی ہو ہے چونکہ آرٹیکل ٹو ففٹی پور یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آئینی مدت میں نہیں ہو سکی تو آپ کو ہر گزرتا ہوا دن ہر گزرتا ہوا گھنٹا ہر گزرتے ہوئے منٹ کی جسٹیفکیشن اور لیگر ریزنگ دینی پڑے گی کہ کیوں آپ نے بونا فائد ان ٹینچن ہونے کے باوجود نیک نیت ہونے کے باوجود تمام مسائل یوز کرنے کے باوجود نبی دین کا اندر انتہابات نہیں کروا سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ انتہابات جو ہے اس میں سب سے بنیادی کام تو صدر پاکستان کا تھا جب ان کو آئین کی استخدام دیتا تھا کہ آپ وہ طریق announce کریں انہوں نے تو ان کو بڑا advice کر دیا یہ suggestive mood میں ایک ہاتھ نکھ دیا کہ آپ 87 day کے اوپر 88 day کے اوپر انتہابات کی طریق کا اجراء کریں اور اس کے بارے میں وہ announcement کر دیں میں اسمیت ہوں کہ دونوں طرف سے یہ چیزیں کی گئیں اب اگر 11 فرگری انتہابات ہوتے ہیں تو کون اس چیز کی گرنٹی دے گا کہ کل کلا داکتوں میں جا کہ اس چیز کا وویلہ نہیں مچا جائے گا کہ یہ انتہابات تو غیر آئی نہیں یہ انتہابات تو غیر کل انتہابات آئیں تو ڈومین میں نوے دن کے اندر کیے ہی نہیں گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو آرٹیکل 218 224 سے اندر چیف علیکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ فریلی فیرلی جسٹی مپارک انتہابات کروائے جائیں وہاں پہ ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ سپین آف 19 دیز ہی انتہابات ہونے چاہیے اب یہ ساری چیزیں آئینی ڈومین سے باہر چلی گئے ہیں اگر اس چیز کو ایبلیشیڈ کیا گیا تو کیا اس چیز کی گرنٹی ہے کہ کہ آنے والے ٹائم میں پھر اس کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گئے اور وہ نوے دن کے اندر یا تھاڑ دن کے اندر انتہابات نہ کروائے اسی طرح طور دیتی رہے پھر معاملہ سپرین کورڈ میں جائے اور اس چیز کو پھر اسی طور پر لے لیا جائے کہ دو ہزار تیس کے اندر انتہابات پر توالت کا شکار ہوئے تھا یا ڈلے ہوئے تھا اس موقع توانے والے ٹائم بے بل سکتے ہیں سپیریڈ ڈیوڈیشن یہ چھٹ گیا تھا تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھا پھر اسی طرح نہیں ہے کوئی نیک شگور نہیں ہے وہ چیزیں جو آئینی ڈومین میں آئینی لیمٹس میں یہ بھی پھر اب قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں پھر اس پر بھی بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو جاتا ہے اس مسئلے سے کیسے نکلیں گے میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی رائے نہیں دینی چاہیے کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے لیکن یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا اس فیصلے سے کوئی تعلق آیا اس میں اثر انداز ہونا چاہتا ہوں لیکن میری یہ رائے یا میرا خیال ہے کہ کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کیس کے اندر تو یہ جو تمام خدشات کا اظہار کیا گیا وہ ان سارے معاملات کو اڈریس کیا جائے گا اس کے اندر کہ آئندہ اس طرح کا کام نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اگر آئین یہ کہتا ہے کہ یہ صدر مملکت کی ذمہ داری ہے تو الیکشن جو نئی ترمیم ایکٹ کی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اور اگر الیکشن کی نئی جو ترمیم کی گئی ہے اس کو بحال رکھنا ہے تو اس کے اندر کیا تبدیلی کی ضرورت ہوگی یا یہ معاملات جس طرح کے بھی ہیں اس پہ اس اینی ملکات کے اوپر فیصلہ آئے گا جو سپریم کورٹ ہے وہ تیہ کر دے گی ونس فوریبر یہ تیہ ہو جائے گا کہ یہ آئندہ اس طرح کا معاملہ ہم نے نہ آئے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے مجھے بریک آناؤنس کرنی ہے اور بریک سے پسانے کے بعد ہم ذکر کریں گے اگلے سوال کا غریب عوام کی مہنگائی کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ناظرین غریب عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں لیکن نگران حکومت نے شہنشاہوں کی روش اپنا رکھی ہے وزارت خزانہ نے اپنے خزانوں کا جو رخ ہے وہ بیروکریسی کے لیے کھول دیا ہے وہ ایسے کہ گیس اور بجلی کی قیمت جب بڑھاتے ہیں تو نگران وزارعظم خالی خزانے کا ایسا دردنا قصہ سناتے ہیں کہ کمزور دل شاید ہی اس قصے کو برداشت کرتا ہے جبکہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی اپنے چہیتے افسران کی سب سے زیادہ اس وقت پشت پناہی کی جا رہی ہے ان کے لیے خزانوں کے موں کھول دیے گئے ہیں الیکشن سے پہلے رازی کرنا انہیں اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا جی ہاں افسران کی تنخواہوں میں لاکھوں کا اضافہ ہو چکا ہے ایم پی ون کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ پانچ لاکھ سے بتیس ہزار سے بڑھا کر سات لاکھ بہتر ہزار جبکہ ایم پی ٹو سکیل کی تنخواہ ایک لاکھ اکیاسی ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ ترے سٹھ ہزار تک کر دی گئی ہے اور اس خصوصی پیکج کے علاوہ ان افسران کو ہاؤس رینٹ یوٹیلٹی سہولیات اور مرات علیدہ سے بھی ملیں گی سوال اس سے جڑا یہ ہے کہ کیا ہم تنخواہوں میں اتنے بڑے اضافے کی متعمل ہو سکتے ہیں سنابی سے پوچھ لیتی ہوں آپ دیگر سیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا مطلب بھی تو سرکاری اب سرانکی میں بات کر رہی ہوں آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے عدوار حکومت رہے اس میں سے ایک میں پارلیمنٹیرینز جب ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے تھے ہر کام کے لیے اس وقت پارلیمنٹیرینز اپنے اللاؤنسز بڑھوا رہے تھے اپنی سیالوریز بڑھوا رہے تھے نہیں آنکھیں کھول کے دیکھا ہے اور شام چار گھنے سے پہلے وہ پارلیمنٹ میں آنکھیں بیٹھتے نہیں تھے دو گھنٹے سے زیادہ پارلیمنٹ کا سیشن چلتا نہیں تھا تو سوال یہ ہے کہ پوچھنے والے کون ہیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے نہ کوئی کسی کی جیجمنٹ کرنے والا ہے جب آپ کے حکمران اتنی ایاشی کی زندگی گزاریں گے تو پھر ان کے نیچے کام کرنے والے سرکاری افسران یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ دن پہلے بجلی کے حوالے سے بڑی بحث ہوئی کہ بجلی کا بڑا زبردست پلان لارہے ہیں اچھا جی کیا پلان لے کے آرہے ہیں وہ جو ای پی پیس کمپنی ہے ان کے جو سرکاری افسران ہیں ان کو مف بجلی دی جاتی ہے ارے بھائی وہ تو خود بجلی بیچ رہے ہیں آپ ان کو مف بجلی کیوں دے رہے ہیں لیکن جب ان کی کراس کٹنگ کی بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا کرتے ہیں کہ ان کی بجلی کے جو ہے یونٹس اگر نہیں دینے تو ان کو کیش پیسے دے دیتے ہیں مطلب اس پوری قوم کے ساتھ ایک مزاق کیا ہوا ہے آپ نے ان کی چمڑی آپ اتار رہے ہیں اور اس چمڑی کو آپ تقسیم کر کے ان لوگوں کو کھلا رہے ہیں جو کہ پہلی ہی پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس قوم کا اس کے علاوہ کوئی ہر نہیں ہے کہ آپ اپنے پیٹ پر پتر باندیں اور اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے اداروں کے سرکاری افسران اور ہمارے حکمرانوں کو پیٹ پر پتر باندیں چاہیے لیکن حقیقت کی بات یہ کہ جب ہم سیاستدانوں سے یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 75 سال کی اس پاکستان کی زندگی میں سے آدھا جو ٹنیور ہے وہ تو آمیر کھا گئے اور وہ جو آمیر کھا گئے اس میں ان کے دور میں بھی لوٹ مار ہوتی رہی تو جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم لوٹ مار تو نہ کریں تو اپروچ آپ کی جب یہ ہو تو پھر اس قوم کی درستگی کبھی بھی نہیں ہو سکتے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے آپ دیکھے گا اس نگرہ حکومت میں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جو حکومت بجلی کے یونٹ کو کم نہیں کروا سکی مفت جو دیئے اتارے ہیں تو اس حکومت سے آپ کچھ بھی بائید کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نوشاد صاحب میں آپی سے پوچھ لیتی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سران کی تنخواہوں میں بڑا فیصلہ جو کیا گیا ہے موجودہ معاشی صورتحال میں یہ بہتر فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہتر فیصلہ ہے سرانہ نے درست بات کیا ہے کہ دیکھئے یہ طریقہ کار ہے خاص طور پر نگران حکومت کو اس طرح کے کسی کام سے جو آوائیڈ کرنا چاہیے تھا یہ کوئی تک نہیں ہے اس بات کا اگر وہ کوئی بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو ملکہ کوئی عام آدمی ہو کوئی تیسے زار پچاسزار روپیہ ساٹھ ستر زار پی لینے والا شخص ہو تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے پانچ لاکھ یا چھے لاکھ تنخواہ لے رہا ہے تو وہ گزارا کر سکتا ہے شاید میرا حالا اس کی زندگی چل سکتی ہے اس کی زندگی پہ کوئی ایسا اثر نہیں آتا کہ اس کے لئے کوئی لائف اینڈ ڈیف کا مسئلہ ہو سو اس کے لئے یہ کام کرنا کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن مسئلہ صرف یہ ہے لیکن نوشاہ صاحب ایسے میں خزانے جو ہیں قومی خزانے وہ بھر کیسے جاتے ہیں سوال تو یہ بھی بڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایسے میں خزانے جن کے موہ بلکل خالی ہوتے ہیں ان کے معاملے میں افسران کے معاملے میں وہ خزانے بلکل بھر جاتے ہیں ان کے موہ کھل جاتے ہیں سانا نے بتایا کہ آپ کو کہ وہ خزانے کا جو موہ ہے وہ کن کے لئے کھلا ہوتا ہے اور وہ کن کے لئے خالی ہوتا ہے تو وہ تو غریب آدمی کے لئے ہمیشہ سے جو ہے وہ خالی ہی رہا ہے آپ کو اور مجھے جب ضرورت پڑے گی تو خالی ہوگا لیکن جن کے لئے موہ کھلا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب عوام چیخیں مار رہی ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہے وہ اپنے اپنے بال نوچ رہی ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ حکمران جو ہے وہ اپنے سبلیوں میں اپنا بل پاس کرانے میں اور آپ دیکھئے کہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ قومی مفاد یا قوم سے متعلق یا عوام سے متعلق لیجزلیشن ہوگی تو اس کو مہینوں سالوں وہ بل پڑے رہتے ہیں اور اگر ان کا اپنا ماملہ آئے تو ایک دن کے اندر اندر میں نے بل پاس ہوتے دیکھیں یہ ماملہ صرف ہمارے ہاں یہ ایک مزاج ہے مجھے یاد ہے یہ آسٹریریٹی میز کی بڑی بڑی بات ہوتی ہے یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں بڑے بڑے نارے لگائے جاتے ہیں انتخابی نارے لگائیں ابھی بھی انتخابات میں بھی آپ دیکھئے گا کیسے کیسے نارے آپ کے سامنے آئیں گے لیکن دراصل یہ سب خوابوں کی صدا گرہ ہے خواب کا ماملہ ہے یہ خواب دکھا کے عوام کو بے وکو بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم دھونکتے بڑھتے ہیں وہ کہاں گئے وہ جو تھے جو ووٹ دیرے کے لیے آپ کے گھڑنوں کو بھی آر لگاتے ہیں ہاتھ جوڑ کر مافیاں بھی مانگتے ہیں اور پھر دوبارہ سے آپ کے سروں پر مسلط ہو جاتے ہیں ایکچلی اس کا جو سارا معاملہ ہے نا یہ عوام کو باشعور ہونا پڑے گا عوام کو ان لوگوں کو ایسے لوگ جو عوام لیکن نشاط صاحب عوام کو اگر باشعور ہونا پڑے گا تو پھر اس کے بعد انہیں تو پھر اٹھا لیا جائے گا وہ پھر ایسے باشعور عوام کا کیا کرے جو صرف گھر میں فلحال محصور ہو کر رہ گئے اور جو کچھ کہہ نہیں سکتے زبان بندی ہیں ان کی بول نہیں سکتے یہ تو مانتے ہیں نا قومیں بھی بنتی ہیں جب ان کی عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے حق کے لیے لڑتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس در سے چپ رہوں گا کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا اگر میں اس در سے ہی چپ رہوں گا تو مجھے اسی چیز سے ہی درائے جائے گا اور اٹھا کتنے لوگوں کو اٹھایا جا سکتا ہے ایک کو دو کو چار کو دس کو سو ہزار دس ہزار لاکھ آپ ایک لاکھ بندہ اٹھا کر اس کے بعد اس کو رکھنے کی پوزیش میں نہیں ہے ابھی تو دس ہزار کا فگر کروس ہو چکا ہے یہ فیر جو ہوتا ہے یہ صرف آپ کے اندر موجود ہوتا ہے حق اور سچ کی بات کرنا ہم پر فرض ہے ہمیں وہ کرنی چاہیے وہ چاہے آپ ہوں یا میں ہوں ہمارا فرض ہے اس بات کو کہ ہم وہ تمام گری ایریاز کی نشاندہ ہی کریں یہ جو اس وقت کام ہوا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بالکل اسی طرح جس طرح نگران وزیراعظم نے یہ کہا تھا کہ میں ان کی جو بجلی کی مفت بجلی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا اسی طرح سے نگران وزیراعظم کو چاہیے کہ فوری یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کو واپس لینا چاہیے اور بہتر یہ ہی ہے کہ وہ آنے والی منتخب حکومت پر چھوڑے یہ کام ان کے کرنے کے نہیں ہے اس سے ان کے لیے مسائل بڑھیں گے ان کی کریڈیبلیٹی پر ڈاؤٹس آئیں گے اور جب ڈاؤٹس آئیں گے تو پھر ان کے دوسرے دیگر کام جو ہے جن میں ہو سکتا ہے اچھے کام بھی ہوں ان کی وہ بھی وزیراعی نہ ہو عوام میں بالکل تو ابھی نگران حکومت کا ایک ایمپیکٹ ڈیولپ ہوا ہے جو انہوں نے سمگلنگ کے خلاف کام کیا ہے یا وہ افغان یہ جو ہمارے illegal immigrants ہیں ان کے خلاف action کر رہے ہیں انہوں نے کسی حد تک بہت چینی اور دوسرے مافیات کے ساتھ ٹکر لینے کی بھی کوشش کیا اگرچہ کہ چینی کی سمگلنگ آج بھی جاری ہے سمگلنگ بعض جگہوں سے ہو رہی ہے لیکن جو کوشش کی جاری ہے اس سارے کو آپ ڈاؤن ڈرین ڈال دیں گے اگر آپ اس طرح کے کام کرنے یہ بیوروکریسی کا تو کام ہی ہے مجھے آج بھی یاد ہے وہ بات کہ جناب نواز شریف صاحب جب حکومت میں آئے تو انہیں کہا گیا یہ آپ کی جو گاڑی ہے نا یہ بہت خراب ہو چکی ہے اس کی گاڑیاں منگوائی جائیں یہ آپ کی گاڑی نہیں ہونی چاہیے وہ رزسٹ کرتے رہے اور آخر کار آ کے شاہد خطان عباسی نے ایک گاڑی کی جو ہے وہ پرمیشن دی اور وہ اس کے بعد ایک بھچال آ گیا کہ جی پاک کھانے کو پیسے نہیں ہے اور یہ یہ گاڑیاں خریدتے پھر رہے ہیں یہ جو اپنی پروٹوکول کی گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہی گاڑیاں پھر بیوروکریسی نے امنان خان صاحب کو بے وکوب بنایا اور ان کے ذریعے وہ بکوا آ کے پھر نئی گاڑیاں خریدی گئیں وہ اسی طرح سے بھیسے بھی جو ہے وہ بدلی گئیں وہ وہ بیک کے پھر نہیں آ گئی یہ کام جو ہے نا یہ بیوروکریسی ایسے شیشے میں اتارتی ہے ہمارے سیاستدانوں کو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بہت بہت معمولی فائدے کے لیے ان چیزوں کے آگے بیچ بھی جاتے ہیں اور بیوکوب بھی بن جاتے ہیں جس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوتا سیاستدان کا عوام کی خدمت ہے اسے ہر حال میں صرف ایک ہی چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا جو عمل وہ کر رہا ہے اس سے عوامی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر یہ وہ کام نہیں کریں گے تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں میں آپ کو بتا ہوں جو میں نے آپ کو اوزن بھی کہا تھا کہ اگر یہ یہ آنے والے جو 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 بران ہیں ان کے لیے یہ alarming situation ہے کہ جب ان کو سوال کرنے والے سوال کر رہے تو یہ یہ بات بڑھتی چلی جائے گی اور سوال کرنا حق ہے اس شخص کا جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس نے سوال کرنا ہے اور عوام اب باشاور ہے پہلے سے زیادہ شعور حاصل کر چکی ہے وہ بات کرنا چاہتی ہے وہ اپنے ٹیکس کے بارے میں بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے یہ لوگوں کی ہمارے یہاں بچے جو ہیں ان کو ہمتدالوں کے اندر دوائی نہ ملے اور وہاں پہ حالت یہ ہو کہ ان کے بچے جو ہیں شہر گرا گرا کر اور وہ اپنے اپنے کتوں کی اور اپنے جانوروں کی خورات پہ استعمال کریں تو آپ کے لیے یقیناً یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے بے شک اور پھر سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر لوگ سوال کرتے بھی ہیں اپنے عوام نمائندوں سے ان کے گریبان عاملے پکڑنے ہیں اور یہ الیکشن بہترین موقع ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انتخابات میں ہر وہ نمائندہ جو اپنے حلقے میں جائے اس کے حلقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے بات کرے ان سے پوچھے کہ جناب آپ نے میرے مفاد کے لیے آپ نے قوم کے مفاد کے لیے آپ نے ملک کے مفاد کے لیے کیا کچھ کیا تھا ٹھیک نوشاہ صاحب پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے وقا صاحب میں آپی سے پوچھ لیتی ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ ٹائمنگز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں الیکشن سے پہلے اس طرح افسران کی جو تنہاہیں ہیں انہیں بڑھا دینا یہ کس کی طرف اشارہ ہے آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سٹرٹیجی ہو سکتی ہے دیکھیں میں نوشاہ صاحب کی بات سے بھی اتفاق کروں گا دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ یہ بہلے ہی ہماری جو بیروکریسی ہے یہ رونی کلاس ہے یہ تو اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے پاکستان میں گزار سکتے ہیں اصل تو چیزیں ہیں جو جن سے عوام کی دسترس یا رسائی سے باہر ہے وہ روٹی کپڑا مکال وہ پاکستان کی عوام کے لیے دردے سر وہ قریبوں کے لیے داماد کریں جن سے اصل آپ نے ووٹس لینا ہے مینڈٹ لینا ہے جن کی حدمت کا آپ نے حرف اٹھایا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمیں طرح طریق اور راک اٹھا کے دیکھیں تو ایک جو پہلے حلیفہ وقت ہے اب وہ وقت صدیقی مثال کو ضرور کوٹ کروں گا جب آپ حلیفہ وقت بنے تو آپ نے اپنی ریاست کی جو بیتر ماہ سے اپنی طرح مقرر کرنے لے کے تو ایک روپے آپ نے اپنی طرح مقرر کی تو جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا اس طرح کے پیرامیٹر میں آپ اپنی زندگی گزار سکیں گے آپ نے کہا میں نے اپنی طرح ریاست کے مزدور کی طرح کے برابر رکھی اگر میں نہیں گزارہ کر سکوں گا تو میں سمجھوں گا کہ میرے ریاست کا مزدور بھی گزارہ نہیں کر رہا تو پھر میں اپنی بڑھا دوں گا اور اس کی بھی بڑھا دوں گا لیکن یہاں پہ الڈی کنگا بہتی ہے یہاں پہ ہماری وہ کلاس جو پہلے ہی عللے تللے کر رہے ہیں قومی حضانے کو بڑی بے دردی سے لوٹتی اگر ان کی براد کو تنہاں کو بڑھائیں گی کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں وہ آپ کو سیسٹ کریں وہ آپ کی بساکیاں بنیں آئندہ آنے والی انتہابات کے اندر اندر انیشنز کے اندر آپ کو منتحب کروا کے وہ اقتدار کی کٹسیوں پر پرجمان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ کنڈیشن ہے ہم ویسے تو لفظ استعمال کرتے ہیں اسلامی فلاحی مملکت خدا دات یہ ویلفر سٹیٹ ہے یہ پاکستان ویلفر سٹیٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکملانوں کے لیے ہے الیڈ کلاس کے لیے ہے ان کے دوستوں اور ان کے خاندانوں کے لیے اگر ہم یہ ویلفر سٹیٹ کا لفظ ہے کسی غریب کے لیے کسی اباہد کے لیے کسی معذور کے لیے کسی مفلوز کے لیے استعمال کریں تو بالکل نظر نہیں آتا چونکہ اصل تو پاکستان کے اندر جو چوبیس کروڑی ہیں چوبیس کروڑ عوام ہیں اس کے اندر جو میجوریٹی ہے لوگوں کی وہ حتے گربت سے نیچے زندگی بدل کریں اگر آپ اس طرح کی کوئی پولیسیز اننونس کرتے ہیں جس کو رات و رات آپ پھر آپ روم بھی کروا رہے تھے ہیں وزیراعظم منذوری بھی دے دیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سسٹم ہماری احلاقیات ہماری ایتکس اور موریلیٹی کا جنازہ نکال بے شک اسے ایکسپوس کرتے ہیں جو اصل طبقہ پس رہا ہے جن کے زبان کو ایک ہی نعرہ ہے کہ ایک سمجھ دال کا ایک ٹکرہ نان کا انتہان روز لیتا ہے میرے ایمان کا غریب آدمی جو ہے جس کے لیے آپ جسے اب مجھے صلاح یہ چیز نظر آتی ہے کہ وزاہر اب الیکشنز ہونے جانے جاتا اپنی الیکشنز کمپین کریں گے تو یہ شاید لوگ جو ہیں جو سولہ مہینے کی حکومت کر کے اور مہنگائی کو رجع بام پہ لے کے جانے کے بعد لوگوں کی تہلیزوں پہ ان کی چکوٹ پہ جا کے بورٹ کی بیگیاں استعداہ کریں گے یہ ان کے ساتھ آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے بشہ وہ شک جس کی پتیس سے تیس ہزار سیلری تھی پتیس ہزار سیلری کے اندر وہ یہ سوچتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ایڈوکیشن دلائے اپنے ماں باپ کے لیے عدویات کا انتظام کرے وہ اپنا پیٹل جو ہے وہ گھر کا کرایا دے پورا کرے اپنے گھر کی بجلی کے بلد دے شاید اس کے لیے سمان سمان چیزیں پوری کرنا جوے شیر لانے کے مطرحادی بشک یا اہلی پہ سب سے جمانے کے مطرحادی یہ ساری کی ساری اس محول کے اندر اس انمائرمنٹ کے اندر بجائز کی کہ عوام کے لیے کوئی یہ پیکیج انناؤنس کرے جو ریلیف کے لیے سوچیں بشک جن کے پاس پہلے بہت مرات ہیں پولیجز ہیں بہت سسیلی تیشنز ہیں تو یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر یہ الٹی گنگا بہانے کے مطرحادی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا بھی کلیئر ہے وکاس صاحب مجھے ابھی بریک اناؤنس کا بریک سے واپس آنے کے بعد ہم غزہ کو ڈسکس کرے گے ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک ناظرین غزہ فلسطین جنگ کا آج ستائیسوہ روز ہو چکا ہے اور اب تک نو ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں بتیس ہزار زخمی ہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ بچوں کو بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے دردناک تکلیف کے مناظر ہیں کہ شاید دیکھے نہیں جا رہے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں قیامت کا منظر ہے غزہ میں فلسطین میں اور یہ قیامت کب ختم ہوگی ان کی تکلیف اور عضیت کون ختم کرے گا سوال اس سے جڑا میرا یہ ہے جو سب سے پہلے وقاس صاحب میں آپی سے کر لیتی ہوں کونسی طاقت کونسی قوت ایسی ہے جو اسرائیل کو روک سکے دیکھیں سنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یونائٹیڈ نیشن اورگنائزیشن بنائی گئی تھی وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ دنیا میں جتنی بھی سٹیرز اگر ان کے درمیان کوئی بون آف کنٹینشن ہے پل آف جس بار ہے یا کسی قسم کا ڈسپیوٹ ہے تو اس کو نیگوسیشن سے میڈیشن سے کنسیلیشن سے تھرڈ پارٹ انٹر بینشن سے پیسفولی ایمی کیبلی ان مسائل کا حل ٹھونڈا جائے کیونکہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی اور جس طرح ہم نے اس جنگ کے اندر دیکھا جس طرح مسوم بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے جو لیگ آف نیشن انیس سو بیس میں سٹیبلش کی گئی تھی وہ بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنا وجود کھو بیٹی جب ناغہ ساکھی میں اتنی تباہیوں پربادی ہوئی پیمانے کے اوپر تو جب یہ جو یو اینو بناتا تو اس کے اندر پورا ایک یو این چارٹر ہمیں ملتا ہے جس کے اندر ایک سو تیرہ آرٹیکلز ہیں جس میں چپٹر چھی اور سیپٹر سیاد جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوگی تو یو این کے جو چودری بن کے بیٹھے ہیں پانچ ممالک اور دس نان پرمنٹ میمبر وہ اس کے اندر پریکٹیکلی پرگمیٹیکلی اپنا کردار ادا کریں گے آرٹیکل نائنٹی نائن کے طرح جو سیکیورٹی کونسل جو یو این او کا سیکٹری جنرل ہے وہ سو موٹو جیورسٹکشن ایکسرائز کرے گا اور ایسی جو بھی ریاست ہے جو جارجیت کرے گی تشدد کرے گی ظلم کرے گی اس کی ایک گیس وہ ہے امپلیکشنز امپوز کرے گا اور سینکشنز امپوز کرے گا میرنگ دیر بھائی کہ اگر وہ نگوسیشن کنسیلیشن کے ثروح معاملات کی آفامو تقیم سے ہم نہیں کرنا چاہتے تو وہ ان کو امبارگو کرے گا ان کی فضائی زمینی حدودوں کی ان کو بلاغ کرے گا ان کو دنیا میں آئیسوڈیڈ کرے گا ان کی تجارت کو ختم کرے گا دنیا کے جو محضب معاشرے ہیں ان سے استعداء کرے گا کہ آپ یو اینوں کے میمبر ہونے کے ناتیز کو کنڈیم بھی کریں ان کے ساتھ تجارتی سفارتی ہر طرح کے تعلقات کو منصوب کرے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی یوکے کے اندر کبھی امریکہ کے اندر یا کسی بھی جو ویسٹن کنٹریز کے اندر یا ہمارے مغربی ممالک اندر اس طرح کی حرکات و شکنات دیکھنے میں آئے تو ہمیں فل فور جو ہے یو اینوں کی وہی باڈی جو ہے وہ بڑی حرکت کرتی نظر آتی ہے جب مسئلہ کشمیر ہو فلسطین ہو چیچنیا ہو بوسنیا ہو لہو لاشیں کٹے پٹے انسان وہاں پہ شاید یو اینوں کی ہمیں آنکھیں بند نظر آتی ہے اور یہ سمم بکمن ہم جو فموش تماشر بات کے بیٹھے رہتے ہیں کہ تماشر دیکھتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے کو پر اگر آج یو اینوں نے اپنا کردار اداد ناکھ کیا تو یو اینوں کے بارے میں اور انٹرنیشنل لاؤ کے بارے میں چونکہ میں خوب بطور پڑھاتا بھی رہا ہوں اور ہم اس کو بڑا ڈیپ لی دیکھتے بھی رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاؤ انٹرنیشنل لاؤ انٹرنیشنل لاؤ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر اس کے بعد بھی اتنی ریفلیکشن اور بطرین پورٹریٹ دیکھنے کے بعد بھی یو اینوں اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ درے مطلب سے پڑھتا ہے تماشا ہی بنا بیٹھا رہا ہے اور فلسطین کا اندر یہ جاردیت یہ ظلم یہ تشدد اسی طرح جاریو ساری رہا اور اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یو اینوں کا جو وجود ہے جو اس کا ایک ریڈیویلی یا سٹرکچر ہے وہ بھی اپنی وقت کھو بیٹھے ایک اور ایک دی سیم ٹائم او آئی سی جو کہ ہماری مسلم امہ کے اتفاق کی ہیں اتحاد کی ہیں ایک مذر جماعت میرے حال میں ان کا بھی جو ایک ڈیوڈ ہونا چاہیے تھا کردار ہونا چاہیے تھا وہ بھی کہیں پہ نظر نہیں آتا اگر کشمیر میں کچھ ہوتا ہے تو پاکستان اس کو فیل کرتا ہے اگر فلسطین کے اندر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان اس کا درد جو ہے وہ محسوس کرتا ہے لیکن سعودی عرب کہاں پر ہے وہ متحدر عرب مارات وہ دبائی کہاں پر ہے دوسرے ممالک کہاں پر میں ہی سمجھتا ہوں کہ تمام مسلم امہ کو یہاں پہ ہم آواز یک سوئی کے ساتھ اور یک جبان ہو کر فلسطین کے اندر جو مظالم دھائے جا رہے ہیں اس کی مضمت بھی کرنی ہے پریکٹیکلی آئینی طور پر قانونی طور پر اس کی مرمت بھی کرنی ہے تاکہ جب تک ہم ان کو یہ پش بیک نہیں دیں گے یہ ایک سٹرونگ میسیج نہیں دیں گے کہ ہم مسلم امہ اوائی سی کے فورم سے اور یو این او کے فورم سے اس سے ظلم کی جارجیت کی مضمت کرتے ہیں تب تک شاید پوری دنیا میں مسلمانوں کے اور جتنی بھی مسلم کمزور ریاستے ہیں ان کے حقوق اسی طرح پر مال ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے اور ہم محض ہے یہاں پہ پوسٹرز اٹھائے ہوئے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے یہ انجیز ناؤلش کر لے کے باتے ہی کرتے رہیں گے ہزار سات سو پچاس بچے ہیں جو کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ چکے ہیں اور یونیسیف کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر دس منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے مطلب ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے مطلب ہم کتنا بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں پاکستان اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اکیلا پاکستان کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کی وہ سٹرنٹھ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جتنے لوگ وہاں مر چکے ہیں اس میں اگر میں آسان کر دوں لوگوں کے لیے تو مور دن فورٹی پرسنٹ بچے ہیں یعنی کہ آپ بیسک بھی ان کی نسل کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جس قسم کے ویڈیولز اور کلپس آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جو بھی صاحب اولاد ہیں وہ ان کلپس کو دیکھ ہی نہیں سکتا یعنی دس سیکنڈ سے زیادہ اب ان ویڈیولز کو دیکھ ہی نہیں سکتے جس طریقے سے ان بچوں کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے اور لاشیں ان کی نکالی جا رہی ہوتی ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ پوری جو ویسٹ ہے جو ایک شخص کے مرنے کے اوپر یا ایک شخص کو اگر کہیں کوئی سیچویشن ان کے خون سفید ہو چکے ہیں آج بھی جب جو بائیڈن صاحب اپنی پولیٹیکل کیمپین غالباً مینی سوٹا یا میسیسیپی میں کر رہے تھے تو ان کو ایک ریابا ہے جو کہ یہودی تھی وہ کھڑی ہو کے اس نے کہا کہ آپ غزہ کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپ جنگ بندی کی بات کیوں نہیں کرتے ڈھٹائی کا ان کی یہ عالم تھا کہ انہوں نے تب بھی یہ بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ یہ ان کا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں اور یہودیوں کا مسئلہ ہے ٹو نیشن سٹیٹ ہونی چاہیے میں نے پہلے یہ کہا تا فلا ان فلا یہ ساری پکواسیات انہوں نے کی لیکن جو کرنے والی بات ہی انہوں نے وہ نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ویس اسرائیل کے زیر اثر ہے اسرائیل ان کا گود میں موجود ہے اور وہ اس کی سپورٹ کرتے رہیں گے اس کا ultimate حل صرف ایک ہے کہ آپ ویس کا دانہ پانی بند کر دیں آپ کیسے کریں گے یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان میں ایکہ نہیں ہے کہاں ہیں یو اے ای سعودی عرب سٹیٹمنٹ دیتا ہے لیکن کس طریقے سے دے رہا ہے اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک ہیں جس طرح ترکی نے بات کیا آپ ایک مرتبہ کوئی گرینڈ الائنس بنا کے تریٹنی ان کے لیے پیدا تو کریں کہ بھائی اگر آپ یہ نہیں کرتے تو تمام مسلم اممہ ایک جگہ کھڑی ہوگی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر نفاق موجود ہے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہم اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنی اپنی حکومت اور اپنے ممالک چلا رہے ہیں سفارتی تجارتی تعلقات زیادہ امپورٹنٹ ہو چکے ہیں وہ نظر نہیں آرہا بے شک تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب مسلم ممالک ایک پیچ پہ ہوں ہزاروں کی تعداد میں جلسے ہو رہے ہیں ریلیاں ہو رہی ہیں لیکن مجال ہے کہ ان کے آنکھوں پہ یا ان کے ماتھے پہ ایک سلور پڑی ہو اور یہ تب تک سلسلہ نہیں رکے گا تب تک جو طاقتور ممالک ہیں وہ اس معاملے میں انٹرفیر نہیں کریں گے کچھ ممالک ہیں روس ہے چائنہ ہے جو کہ بات کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے ایڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان ان مسلم ممالک کو جگائے کہ کم از کم جو آپ کی زمداری بنتی ہے آپ وہ ادا کریں اس سے زیادہ شاید پاکستان کی کوئی سین نہیں ہے بلکل ٹھیک نوشہ صاحب مجھے یہی بتا دیجئے کہ سینٹ کی قراردات سے فلسطین کو فرق کیا پڑے گا دیکھئے یقیناً پیکٹیکلی تو شاید آپ کو لگے گا کہ کوئی سینٹ نہیں پڑے گا لیکن یہ جو ٹو سینٹس والی بات سنہ نے کہی ہے کہ ہم سے جو ممکن ہو پائے وہ ہمیں کرنا چاہیے بینسٹر وقاس نے ان چیزوں کی طرح اشارہ کیا میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ہم نے بے بسی دیکھی ہے ان کے سیکٹری جنرل کی میری نظر میں او آئی سی بھی جو ہے وہ بھی کوئی ایسے کامل عمل کام کرنے کی پوزشن نہیں ہے وہ افسی بھی ناکام ہے اور اگر آپ عرب لیگ کی بات کریں گے تو عرب لیگ بھی ناکام نظر آتی ہے یہ جو بات کی گئی ہے نا پاکستان کیوں کچھ نہیں کر سکتا پاکستان اس لیے کچھ نہیں کر سکتا کہ نفاق جو ہے جس کی طرف سنہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا افسی نفاق ہے یہ مین اہم وجہ ہے کہ ہم لوگ وہ بہت معمولی سے مطاق کی خاطر یا جو دنیا بھی قومے اور مل ان کے معاملات میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلم ممہ کا حصہ ہیں اور مسلم ممہ کو ایک جان یعنی جیسے کہتا ہے ایک جسم کی طرح کام کرنا چاہیے یہ بات ٹھیک ہے فلسطین میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کشمیر میں ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ جو احساس ہے یہ پاکستان میں تو تھوڑا بہت نظر آتا ہے لیکن یہ باقی عرب ممالک میں یا مسلم ممالک میں اس شدت کے ساتھ مجھے دیکھنے میں نظر نہیں آیا یقیناً ایران نے سخت بات کی ہے ایران نے سخت سانس لیا ہے ترکیہ جو ہے اس نے بھی سخت بات کی ہے لیکن اوورال جو ایک سنگل مجھے تو افتوسس بات کا بھی ہے کہ کسی ایک معاملے پر فلسطین پر ہی چلو باقی خلافات ایک سائٹ پر رکھ دیے جاتے فلسطین کے معاملے پر یہ جو گرینڈ الائنس کی بات ابھی سنانہ تجویز دی ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فرم بنا کر اس کے اوپر تو بات کر لی جاتی ہم وہ بھی کرنے سے کاثر ہیں پاکستان باہر مسلم ایٹمی طاقت ہے پاکستان ایک پروفیشنل فوج رکھتی ہے لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا ایک وہ چالیس ممالکی فوج بھی با کرتی تھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس لیے بنائی گئی تھی اس کا کیا مقصد تھا وہ کہاں پہ ہے وہ کیا کرتی ہے مجھے نہیں پتا مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں اگر آج اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پتا نہیں کب ضرورت پڑے گی شاید وہ ایک کا کسی ملک کے لیے ہوگی کہ اس اوپر کوئی معاملہ آئے گا تو اس کے لیے بنائی گئی ہوگی یا ایک معاملہ تو یہ اس لیے ہمارے جو مسلمانوں کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ یہ صدوق ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ہمارے میں اتفاق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کوئی ایک ایشو بھی ایسا نہیں مطلب آپ سوچئے کہ یہ ابھی بات کی کہ پچاس تو نابود کر کے رکھ دیا اس نے غزہ کو یہ بھی واقعہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے باقیتاً کچھ کافی نہیں ہے پھر ہمارا یہی حال ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے وہ ٹھیک کرتی ہے ویسٹرن نیشن کیونکہ آپ دیکھیں آپ امریکہ کی طرف امگلی اٹھا کر دیکھئے آپ یورپ میں اگلی اٹھا دیکھئے یہی اقوام متحدہ آپ کو نہ چھپوا دیں تو مجھے پوچھ لیجئے گا یہ ایک دن کے اندر اور یہ جو ویٹو کا خاص طور پر ویٹو جس کا مقصد جنگ بندی تھا جنگ نہ لگنے دینا تھا اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام ہو چکا ہے یہ ویٹو کا جو کردار ہے یا ویٹو کا حق ہے اس کو بھی بارہ سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسے تو میری نظر میں اقوام متحدہ مفادات کے خود غرض ہو کر رہ چکے ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بہت شک بہت شک محمد علی صاحب سنا مرزا آپ کا بہت شک ریز خان آپ کا بہت شک ریز مجھے سنا کیبان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھی اللہ فیس